پہلے بتاتے چلیں یہ اس طرح کی لڑائی سے پھر پروگرام میں آگے چلے گا آج جسٹس بابر ستار صاحب میں پہلے بھی کہا کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں پرسل ہی ہمارا ان سے تھوڑی بہت جانبشان ہے زیادہ نہیں ہے جب سے جج بنے ہے تب سے بالکل بھی رابطہ نہیں ہے لیکن ان کی عزت میں کرتا ہوں اور ان کا لکھا ہوئے کو سمجھتا ہوں کہ وہ درست بات کہہ رہے ہیں آج انہوں نے خط سامنے لکھا اور خط لکھ کے اندر جو چیزیں آئیں چیز جیسے اس اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو سرویلنس والا کیس تھا اس کے اندر میں تحقیق کر رہا تھا تو ایک ہائی اوفیشل کی جانب سے کہا گیا کہ بیک آف انگریزی کا خط ہے کہ پیچھے آٹ جاؤ اس معاملے میں زیادہ گھسنے کی اس کی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر ظاہر ہے بہنچال آنا تھا کہ ایک جج جو ہے خط لکھ کے تحریری طور پر اگاہ کر رہا ہے کہ مجھے اس کیز کے اندر کہا گیا کہ بیک آف پیچھے آٹ جاؤ اس میں زیادہ تحقیق نہیں آپ نے کرنی اس کے اوپر حکومت کو اتنی اس کی حرارت یا حدت یا شدت پہنچی ہے کہ اس کے بعد اٹرنی جنرل نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد لاو نیسٹر اور انفرمیشن نیسٹر نے پریس کانفرنس کی اور میرے خیال میں دونوں نے بیوکوفی کی اگر وہ ایک سٹیٹمنٹ میں تحریری طور پر دو جملے سراب لکھے کر دیتے کہ ہم عدلیہ کے مدافعات نہیں کرتے وہ زیادہ بہتر ہوتا اٹرنی جنرل نے جو بات کہی انڈریکٹلی انہوں نے اس الزام کی تصدیق کر دی جو جسٹس بابر ستار کے خط کے اندر ہے اٹرنی جنرل نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے اپروچ کیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ جو سرولنس کے کیپیبلیٹی ہے نا یہ کمپرومائز نہ ہو جائے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے اور اس کے بعد ہمارے ہون ہار بڑے کابل لاو منسٹر آئے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اٹرنی جنرل نے اس کام کے لیے کہا تھا تھوڑا سے عقل سے بندے کو کام لینا چاہیے یہی تو الزام ہے جس کی آپ آکے تصدیق کر رہے ہیں سنیے اٹرنی جنرل نے کہا کیا کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ ریاست کے مختلف اداروں کی آپس میں ایک کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے اس کیس کے بھی حوالے سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ سویلنس ہے یا یہ باقی چیزیں ہیں جو ملکی دفاع چاہے بہنونی ہو یا اندرونی ہو اس پہ جو بھی بریفنگ ہے وہ ان کیمرہ کر دی جائے اور وہ آہ تاکہ وہ ایک پبلک ڈومین میں نہ جائے سو وہ ایک کمیونیکیشن ضروری آہ بدقسمت ہی اس میں یہ ہو گئی تاثر گیا کہ آہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کر دی جائے ایسا نہیں تھا نہ حکومت نہ کوئی اور ریاستی ادارہ عدلیہ کے آہ جو ان کا کام ہے جو ان کے آئینی فرائض ہیں اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے کسی بھی سیکیورٹی آہ اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا برائے راست آہ نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں ڈاک صاحب چھے ججوں کا کیس پہلے چل رہا ہے اوپر سے ایک اور خاطہ آگئے اور دونوں ججوں کا جسٹس بابر ستار کا بھی اور جسٹس محسن کیانی کا کانٹیمٹ کا کیس بھی لگا ہوا ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ حکومت ایکزیکٹیو ہے جس کے اوپر براہ راست الزام آ رہا ہے دیکھیں ملس سب گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس کیس کے اوپر جو ہے سو موٹو ایکشن جو ہے وہ آنریبل سپریم بوٹ آف پاکستان نے لیا ہوا ہے تو لہذا میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں کہ بڑی ایک لیمیٹڈ گنجائش ہے کہ میں اس پہ کوئی بہت زیادہ بات کر سکوں لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ بہت سینئر فورم کی اوپر اس بیٹر کو ٹیک اپ کیا گیا ہے پراپر طریقے سے اس کی چھانبین ہونی چاہیے اور اگر کسی طرح کا کوئی دباؤ کسی بھی عدالت کی اوپر ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ابھی پچھلی سماعت ہوئی ہے اس میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کم از کم میں جب چیف جسٹس تھا اور اتفاق کی بات ہے کہ اس بینچ میں شامل جتنے جلد صاحبان ہیں وہ سارے اپنی ریسپیکٹیو آہ صوبوں کی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس رہے ہیں تو وہاں بے کنسنسز یہ تھا کہ ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں رہا یہ بات اس پروسیڈنگ کے دوران سامنے آئی نہیں سر بہت کنسنسز بھی نہیں تھا جیسے زیادہ من اللہ کھلے ہام سوال کر رہے تھے نہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ سٹل میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے احساس جو کچھ ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں تو وہ یہ کہیں کہ یہاں کچھ ہوتا ہے نہیں یہ تو بات بہت نہیں نہیں یہ بلکل نہیں کہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا چونکہ بہت اپیکس فورم کی اوپر یہ ساری چھانبین ہو رہی ہے اقائق سامنے آ جائیں گے اور اس نے ایک مثال سنائی تھی میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ وہ تین ڈاکٹرز بیٹھے تھے ایک شخص لنگڑا کے چل رہا تھا کسی نے کہا اس کو ٹینڈنائٹس ہے کسی نے کہا اسے پولیو ہے کسی نے کہا جناب اسے شیٹکا ہے جب پوچھا تو پتا چلا کہ اس کی جوتے میں کیل نکلی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ لنگڑا آ رہا ہے تو لیٹس ویٹ فردر ڈیسیئر میں رکھا رہا ہے جو جوتے کا کیل ہے وہ پاکستان میں پچھتر سالوں سے موجود اور آپ سارے لنگڑا آ رہے ہیں لیکن اس کیل کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں پرابلم ہی ہے یہ علمیہ یہ ہے جو آج نیب کی حوالے سے بات ہوئی ہے مجھے بتائیں کہ اتنی کلیر سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں سے پہلے کبھی دی گئی ہے اتنی کلیریٹی سے کوئی بات سپریم کورٹ ہی تنسی آئی ہو یہ بہت بڑا لمحہی فکریہ ہے خواجہ سعاد کے کیس میں ریٹن تحریری کی فیصلہ ہے جسے سرطم نلدہ نہیں دیا تھا اسلامباد ہائی کوٹ میں